نمسکار میں ہوں راج اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکس پیس نیوز سے میں موجود ہیں عید گاہ پہ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بھیڑ ہے عید کو لے کر یہاں پر پورا مسلم سماج یہاں جھوٹا ہے اور یہاں پر ایک جسے کو گلے لگا کر یہاں پر ودایت ہیاری ممارک بات ہیاری ہے چاہیے اندر چلتے ہیں اور اندر آپ کو اور بھی لوگوں سے ملواتے ہیں دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا حال چال اس سمیں ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ افتقار جی موجود ہیں افتقار جی سب سے پہلے تو آپ کو عید کی ڈھی ساری ممارک بات کیسا کیا کہے گا رات میں اندیں مہنگر بارش کے بعد ابھی عید میں کوئی پریشانی کوئی دکت کوئی پریشانی ہو تھوڑا سا ٹیلے ہوا لیکن سب بہتر ہو گیا ساری چیم بہتر ہو گیا آپ آگے کیا پلان ہے ابھی نماز پڑھ لیے اب کیا کرنا ہے بس آپ نے اپنے رستے داروں سے دوستوں سے ملنا ہے دوستوں سے ملنا ہے اور کھانے پھرے میں ہمیں بھولائیے گا کی نہیں بھولائیے گا ایک دم چلیے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کھانے پھرے میں ہمیں اور بھی ہے حسین جی سے بات کرتے ہیں کیسا ہے حسین جی آپ کو بھی اید کی آرد ہے ساری ممارک بات کیا کہیے گا کیا کہیے گا آج رات میں جو بارش ہوئی تھی لگ رہا تھا کہ صبح موسم ایسا رہے گا کہ اید منائے جا پائے کئی بار ایسا ہوا ہے کئی بار ایسا ہوا تو ہوتی ہے ایسی چیئے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرے گا اب ابھی سے لے کر شام رات تک کیا ہونے والا سب جگہ جانا ہے رسداروں میں دوستوں میں اور لوگوں کو بلانا بھی ہے اور دوسرے کے دن جانا بھی ہے جا نہیں گئے لیکن وہاں عید کے دن جائیں گے یہاں پر کوشش کیا تھا عید کے دن کے آپ کے ابھی لوگوں کے بیچ میں جو ماحول ہے اس کو بتر ہے کیا نام ہو آپ کا عاوید تمام طرح یہ لوگ موجود ہیں اور ابھی ترنت یہاں پر نماز پڑھنے کی افرج ادا کی گئی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد یہاں پر ساری لوگ جو سے جامل بتا دے چلیں کہ یہاں پر عید کی بات کریں تو عید کا جو ماحول ہوتا ہے وہ کافی ایک دوسرے سے ملنے جلنے والا ہوتا ہے اور اپنے پرانے دشمنی کو اپنے پرانے منموٹاؤں کو بلانے کے لئے لوگ یہاں پر اس سارے چیزیں کرتے ہیں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہن اس طریقے سے ایک دوسرے سے لوگ گلے لگ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بدھائیاں دے رہے ہیں ممارک بات دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس بات کا یہاں پر چکر دنے ہو ملتا ہے کہ پرانے دشمنی کو بھلا کر نئی دوستی شروع کرنے اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں لوگ کیا رہا ہے چھوڑے چھوڑے بچوں سے بات کرتے ہیں یہاں ابھی ابھی کیا نہ ہوا چشمہ پہنے کے نماز پڑھ رہے ہیں آئیس کریم کہا رہے ہیں کیا اور کیسا لگ رہا ہے بولو بہت بڑی ہے لگ رہا ہے آجید ہے نا بتاو بہتاو آجید کا موسم ہے آج سب کے آئید ہے آنکل آپ ہمارے یہاں آئیے آئید میں بتاو آنکل کو بتاو بولو آنکل میرے یہاں سوائی کھانے کے لیے آئیے ہیں یہاں پر ہمیں سوائی کھانے کا بھی مل کھانے ہوتا کیا نام آپ کا آپ بھی چشمہ لگا ہے آپ کا بچہ بھی چشمہ نماز میں نہیں لگا ہے نماز میں نہیں لگا ہے ابھی سوائیہ کھانے کے لیے بھلا رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے رات میں رات میں جو موسم تھا کافی خطرناک ہو گیا تھا ابھی کیسا لگ رہا ہے ابھی تو موسم بہت اوپر والے کے دعا سے آج موسم بہت اچھا ہے چلیے آپ سموں کو بھی عید کی بہت 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 آئی ہیں اور آپ لوگ بھی آئیے ہمیں تو بھی خبر بنانا ہے لیکن ہم کو سی جرور کریں گے کہ ہم آ سکیں اور آپ سے ہاں پر مل سکا ہے پر دیکھ سکتے ہیں پکا شیخ جو ہے ہاں پر دکھائی دے رہا ہے چہرے پر پریشانی ہے کیا نام ہو بابو ابگر نام بتا دو نام بتا دو شیخ صاحب کسی سے باتشیت دیرنے میں ہاں پر جورت نہیں سمجھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کیا نام ہو اسٹر محمد محمد جی کہ یہ جو آٹفٹ ہے یہ تیار ہویا کس نے کیا یہ اس کے محمد نے کیا ہے میرے بڑے شوق سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیا ہے اور بڑا پیارا دیکھ رہا ہے قسم سے اور امید کرتے ہیں اس کو بھی عید مبارک عید مبارک آپ کو عید مبارک عید مبارک سلام کر دو بچہ دیکھ سلام بھی اس نے کر دیا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور بھی لوگوں سے ملواتے ہیں آپ کو یہاں پر ہمارے ساتھ عیدگاہ کمیٹی موجود ہے جنہوں جو آپ ہی لوگ سارا یہاں کا دیکھ رہے کرتے ہیں اس عیدگاہ کے بارے ہیں بتائیے کتنا پرانا عیدگاہ ہے یہ یہ لگ بک ایک سو سال سے اوپر کا پرانا عیدگاہ ہے نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ کا طریقہ ہے مسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عیدگاہ کا نماز کھلا میں کر سکتے ہیں یہ سب سے بڑا ایک ہم نے سنے کہ مسجدوں میں آپ عید کا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن مجموری غلط میں پڑھ سکتے ہیں لیکن عیدگاہ مطلب عید کا نماز اور بکر عید کا نماز جو ہے اس کا اصل طریقہ ہے کہ آپ کھلا میدان میں آپ اور یہ غلطہ کا سب سے پرانا عیدگاہ ہے اور یہاں کیا تمام لوگ غلطہ کے جھٹتے ہیں ہمیں نہیں نہیں جیسے کہ جتنا بھی سہر کے لوگ ہیں آس پاس کے جتنا لگ بک کریت تک یعنی کہ قریب لگ بک سب ہی لوگ آتے ہیں یہاں پر اور امیری گریبی ان سارے بہدباؤں کو مٹا کے سارے لوگ ایک ساتھ سب سے ملنا جھلنا سب سے یہی ہے اسی میں ہوتا ہے اس میں یہی ہے کہ اس میں نہ کوئی امیر نہ کوئی گریبی دیکھایا آتا ہے نہ کوئی بڑا چھوٹا کچھ نہیں سب ایک ساف میں ایک ساف میں کھڑے ہو کر اگر وہ مانگنے والا بھی ہے اگر آگے بیٹھ گیا تو اگر کوئی منتری بھی آیا تو اس کو اٹھانے سکتے ہیں اور بات کریں اس جگہ کی دیکھ بھال کے لئے کیا کیا کرنا پڑتا آپ لوگوں کو کمیٹی میں مطلب رات میں اس کو صفائی وغیرہ کرنا پڑتا ہے اگر یہ کیونکہ کھلا ہوا ہے نا اس لئے اس کو صفائی کرنا پڑتا ہے رات میں بہت باریس ہو گئی تھی بہت پریسانی ہوا گیٹ کے پاس سارا لوگ جتنا پانی ہے ہم لوگ اس کو صاف کر آئے پورا بھر گیا تھا صبح میں باریس ہو گئی اس کے کارے بہت پریسانی ہوا لیکن اوپر والا مہروانی سے بہت اچھا طریقے سے ہو گیا دو سال سے ہم لوگ پریسان تھے دو سال لوگ ڈاؤن میں تھا سب گھر میں ہی نماز پڑھے ہیں اور اب یہ تو خوزالی اتنا ہے سب کو تکلیف اتنا تھا کہ سب گھر میں نماز پڑھ رہے تھے چلو بھائی کم سے کم اوپر والا اللہ مہروانی سے کم سے کم آپ تو ہم لوگ ادگاہ میں نماز تو پڑھ رہے ہیں سب سے بڑا خوزیک بات یہ ہے بھلے ہم لوگ کیچڑ میں پڑھ لیں کیوں نہیں لیکن کم سے خوزیک بات یہ ہے کہ ہم لوگ ادگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں ایک دوسری کو گلے لگا رہے ہیں کیا کہنا چاہیے گا اپنے درسکوں کو اپنے سماج کو کیا کہنا چاہیے گا اس میں کہنا کیا سب سے بڑی بات ہے کہ جو لوگ سب ہی کہتے ہیں اسی طرح میں بھی اپنے کمیٹی کے طرف سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب ہی دیس واسیوں اور خاص کر کے گھوڈڈا واسیوں کو سنمانی ایدگاہ کمیٹی کے طرف سے آپ کو آپ کے پورے پروار کو اید مبارک دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں انہوں نے پورے گھڈڈا کو یہاں پر اید مبارک کا سندیز دیا ہے اس کے بعد آج اید ہے اور اید کا مطلب ہوتا ہے سری میں مانے ہوتا ہے وہ خوشی کا ہوتا ہے اور خوشی اس لیے ہے آج پورا ایک مہینہ جو ہے وہ رمضان کا گجرہ جس میں ہم تمام لوگ ہاسٹنگ کے حالت میں روزے کے حالت میں اور آج اید ہے آج ہم لوگوں کے پاسٹنگ ختم ہو رہی ہے آج اس سے لوگوں کا کھانا پینار سب جن بھر چانو ہو جائے گا اس لیے بھی یہ خوشی اس لیے خوشی یہ ہے کہ دو سال سے جو ہے ہم لوگ جید نہیں منا پا رہے تھے جید تو بناتے تھے لیکن بہت طرح کا سرکاری ساتھوں کے ساتھ ہم لوگ مناتے تھے آج یہ موقع ملا ہے دو سال کے بعد کہ ہم لوگ تمام لوگ کے پسٹرے سے گنے بھیل کر کے منا رہے ہیں اور یہ بہت بڑا نمنا ہے کہ یہ دوبارہ اس طرح کی خوشی ہے لوگوں کے دید میں آگئی ہیں اور بھی اید کی بہت سارے خوشی ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو زکاة کے شکل میں بھی پیسہ ملتا ہے جو مجبور ہے ان کو لوگوں کے ذریعہ سے کپڑا ملتا ہے ہر طرح سے لوگوں کو خوش رکھنے کا جو ہے یہ موقع ملتا ہے کسی کا نام عید ہے اور ہم لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا تہوار ہے اور اب اس سے زیادہ آپ implementationуда تہوار ہے ہم لوگ سب انتر کے سیسے بڑیہ آئے ہیں لنگ لوگوں کو کلائیں گے کلائیں گے سمپہ واعید فر حر کریore graποιا اور تمام پرشاستان سے لے کے مبارک باد کو شکل ہے جب عید کے موقع پر فریش کیا گیا بیلہ پرشاستان کیلیں پر ساستان اور سب ہی قرضہ دنان لوگوں کے دوارہ تمام ہونا کے لوگوں کے لیnym پر ساستان ہمارے چلہ پہنچے ہوئے Country پہنچے ہوئے ہیں ہم تمام لوگ تمام کھٹا کے عوام کے درف سے آپ لوگوں کا بھی ایت کے موقع پر اتطمال کرتے ہیں اور ایت کی مبارک بات پیش کرتے ہیں سائن جی لمبے عرصے کے بعد ایت کی خوشیاں جو ہے پھر سے سڑکوں پر دیکھ رہی ہے کیا کہیں گے دو سال سے ہم لوگ کرونا کال کو جھیل رہے تھے جس میں ہم لوگ عید بہت کھل کے نہیں منا رہے ہیں لیکن اس بار عید بہت کھل کے منا رہے ہیں ہم لوگ اور سب سے والی بات جو ہے جو موسم گرمی کا موسم اس میں جو روزہ رکھنے کا جو مزہ ہے وہ کسی موسم میں نہیں ہے